دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھڑے ہیں کے ڈی بی لائیو آج ہو چکا ہے گیارہ نیبیمبر دوہجر بائیس آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے چلیے شروع کرتے ہیں وستار سے بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بیہار کے نوادہ سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں یہاں پر کرج کے بوجھ میں دبیں نوادہ کے نیو ایریا محلے میں رہنے والے کیدار لال گپتہ نے بدھوار دیر رات اپنی پتنی اور چار بچوں سمیت جہر کھا لیا اس گھٹنا میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئی اور ایک کی حالات گنبیر بتائی جا رہی ہے ڈاکٹروں نے مریج کو پاواپوری ونگ ریفر کر دیا ہے مرنے والوں میں سے گھر کے مخیہ کیدار لال گپتہ پتنی انیتا کماری اور پھر تین بچے پرنس کمار سبنم کماری اور گریہ کماری شامل ہے بتایا جاتا ہے کہ گھر کے مخیہ مرتک کیدار لال گپتہ شہر کے ویجے باجار میں پھل کا دکان چلاتے تھے اور ان پر کافی کرج تھا مہاجن کے ایک دوارہ کافی پرتارت کیا جا رہا تھا اسے تنگا کر کے شہر کی ایک مجار کے پاس جا کر کے کیدار لال گپتہ سمیت پریوار کے سبھی لوگوں نے جہر کھا لیا مرتک پنس کمار مرنے سے پہلے بتایا تھا کہ باجار کے کچھ لوگوں سے کرج لیا تھا اور ہم لوگوں کو کافی پرتارت کیا جا رہا تھا ہم لوگوں نے پیسے واپس کرنے کو لے کر کے تھوڑا سمی مانگا تھا لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے اور بار بار دھمکی دے رہے تھے اسی کو لے کر کے ہم لوگوں نے جہر کھا لیا ہے جہاں یہ اس نے نوٹ میں لکھ کر کے بتایا ہے وہیں جہر کھانے کے بعد مرنے سے پہلے گھر کے مخیہ کیدار لال گپتہ نے بتایا ہے کہ مہاجن ادھار کے پیسے واپس لینے کے لئے گالی گلوز کرتا تھا اور دھمکی دیتا تھا اس سے تنگ آ کر کے پڑیوار کے ساتھ جہر کھا لیا جیسے ہی اس گھٹنا کی سوچنا پولیس کو ملی تو وہ موقعوں پر پہنچی اور سبے کو شدرہ سپتال میں بھرتے کر آیا حالانکہ علاج کے دوران پانچ لوگوں کی جان چلے گئی دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے بیروجگاروں کیلئے اچھی خبر سامنے آئی ہے جب بیہار میں نوکڑیوں کی بہار آنے والی ہے مکہ منترین نتیس کمان نے کہا ہے کہ پولیس سے لے کر کے پنچاتوں میں بہالی تیج کی جائے گی جب بیہار میں نیوکتی کی پرکڑیا شروع ہو گئی ہے آنے والے دنوں میں اور تیجی سے بہالی ہوگی جب سب ہی بیواغوں کو اس کو لے کر کے آوازے کے نردس دے دیا گیا ہے جتنے بھی خالی پد ہیں سب بھڑے جائیں گے ہر اسطر پر لوگوں کی بہالی کی جانی ہے مکہ منترین نتیس کمان نے کہا ہے کہ ہماری اچھا ہے کہ سب کام اچھے ڈھنگ سے ہو جائے لوگوں کو نوکڑی بھی ملے گی اور پھر روزگار بھی ملے گا مکہ منترین نتیس کمان نے کہا ہے کہ پنچاتی راجی بیبھاگ دورہ پنچات سرکار بھون کا سبھی جگہوں پر نرمان کیا جارہا ہے ہم نے پنچات سرکار بھون بنوا کر کے کے اندر سرکار اور راج سرکار کی طرح ہی پنچاتوں میں پنچات سرکار کا نامنگ کرن کیا ہے یہاں بھی جو بہالی ہونی ہے اس کی بھی سیکرٹی دی جا چکی ہے دوستو پڑے گا بیہار تبھی تو آگے بڑے گا بیہار یہ نعرے آپ کو بڑے بڑے ہالڈنگز پر دکھائے دیتے ہوں گے نعروں کے ساتھ کئی دعوے وعدے بھی دیکھیں گے لیکن ان دعووں کی جمینی حقیقت کیا ہے اس کی پردال کے ریوی لائپ کی ٹیم نے کی ہے یا سمستی پور میں سرکاری سکولوں کی تصویروں کو دیکھ کر کی ہمارے مند میں ایک ہی سوال آیا ہی کہ اگر ایسے پڑے گا تو پھر کیسے بڑے گا بیہار یا سرکاری دعووں کے آر میں کس طریقے سے دیش کے بھویسوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے اس کا سیدھا ادھارن دیکھنے کو ملا سمستی پور میں جہاں اسکول کے نام پر جڑ جڑ بھون سکچہ کے نام پر بچوں کے ساتھ مجاک کیا جا رہا ہے سمستی پور جیلے کے دلہن سرائے پرخن کا پرارتم کی سکول پہلے لوہیا آشرب میں چلتا تھا بعد میں اس سکول کے لیے جمین اپلد کرائے گئی دوہجار بیس میں اسطحانے بلائک آلو کمار مہتا کے کوس سے لگ بگ دس لاکھ چھہتر ہزار کی لاغت سے دو کمرے کا بھون بھی بن کر تیار ہوا لیکن صرف کلاس روم کا انجرمان کیا گیا نہ تو سوچالے کی بیبستہ ہوئی اور نہ ہی بچوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ ڈیس کی لہٰذا بچے جمین پر بیٹھ کر کے پڑھنے کو مضبور ہو گئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سکول تک پہنچنے کے لیے پکا راستہ بھی نہیں ہے مدی مل سکول بھون کے پاس بنے جھوپڑی میں بنوائے جاتا ہے اس سکول میں کل ایک سو پہنچس بچے چار ٹیچر ہیں اتنے بچوں کے لیے صرف دو کمرے ہیں ان میں بھی ایک کمرے کا استعمال اسٹوڑ کیلئے کیا جاتا ہے لہٰذا ایک کمرے میں ہی بچوں کی پرائی ہو پاتی ہے جب باقی بچے خلے آسمان کی نیچے پڑھنے کو مضبور ہیں دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے کٹھیار جلے سے ایک شرمناؤک کردنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں اوٹو چالک نے ایک محلہ کے ساتھ اپنے دو انسہیوگیوں کے ساتھ ساموہی گلت کام کیا واردات سے آگروست لوگوں نے سپنی حسن گنج مارگ پر یاتا یاد کا بادت کر کے جم کر کے ہنگاما کیا گھٹنا حسن گنج تھانہ چھتر کی ہے ادھر معاملے کی سوچنا ملنے کے بعد گھٹنا حسن پر پہنچ کر کے پولیس نے کانڈ کی پرتاز شروع کر دی معاملے کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو جنگڑ کی مطابق حسن گنج تھانہ میں ایک محلہ چھت ورت کرنے کے لئے مائے کے آئے ہوئی تھی منگلوار کو محلہ اپنے سسرال جانے کے لئے گھر سے نکلی ہوئی تھی راستے میں ایک اوٹو چالک نے اسے گھر پہنچانے کے نام پر بیٹھا لیا اور دن بھر ادھر ادھر بے وجہ لے گھر کے بھڑکتا رہا اور شام ہوتے ہوئے آروپی چالک اوٹو کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا جہاں اس کے دو سہیو بھی پہلے سے محضود تھے جب پھر تینوں نے ملکر کے باری باری سے محلہ کے ساتھ غلط کام کیا بتایا جاتا ہے کہ تین لوگوں کے دورہ باری باری سے کوکرم کرنے کے چلتے محلہ کی حالات خراب ہونے لگی اس کے بعد تینوں آروپی محلہ کو ترپتے چھوڑکڑ کے موقع سے فرار ہو گئے محلہ منگلوار کی رات سے لگر کے بدوہار کی سبیتک کو سنسان جگہ پر بیہوسی کی حالات میں ترپتی رہی پڑی رہی محلہ کو سب سے پہلے اسطحانے لوگوں نے دیکھا جس کے بعد محلہ نے اپنے ساتھ ہوئی آپ بیتی کو لوگوں کے سامنے بتایا دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں سیمانچل کوسی اور متھیلانچل میں گریبی بیروجگاری اور سکچھا نے اپنا جال بچھا کر کے رکھا ہے اس جال میں یہاں کے لوگ اس قدر فسے ہوئے ہیں کہ ان کا وکاس اور ادسا ہو گیا ہے سرکار کو ان تینوں چھترے کے لیے ویسے اس پیکیج دینے کی پہل کرنی چاہیے یہ باتیں ہم نہیں بلکہ جنتکار پارٹے کے راستے دکچے پپو یادب نے کہی ہے پپو یادب نے کہا ہے کہ سیمانچل کوسی اور متھیلانچل میں ہر سال آنے والی بار ایک بڑی شمسیہ ہے جہاں سرکار نے کبھی بھی بار جیسے آبدہ سے بچاؤ کے لیے اب تک کوئی بھی ٹھوش پہل نہیں کی ہیں اس وجہ سے ان چھتروں کے لوگ دنوں دن گریب ہوتے جا رہے ہیں جہاں اس دوران انہوں نے کیا اندر سرکار پر جم کر کے حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی کے پاس اب کوئی بھی مدہ نہیں بچا ہے اس لئے اب آگاہ میں چناؤں پی اوکے کے مدے پر لڑے گی انہوں نے کہا ہے کہ اڈانی اور پھر امبانی سے کنگال پاکستان کو کچھ پیسے دلوا کر کے پی اوکے پر قبضہ کر لیا جائے گا اسی مدے پر بھاشپا دوہجار چوبیس میں چناؤں لڑنے والی ہے آپ کو بتا دو کہ بدھوار کو کسنگن جلہ کے کوچہ دامنے پرکھن کے ڈیرہ ہماری پہنچے مدیپورا کے پروس انصد پپو یادب نے یہاں تتھبند نرمان اور پھر عوید کھن پر روک لگانے کی مانگ کو لے کر کے چل رہے انصن پر بیٹھے انصن کاریوں کو جوز پلا کر کے ان کا انصن سماپت کروایا اس افسر پر پپو یادب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک جوٹ ہو کر کے اپنے حق اور پر عدی کار کے لئے لڑنا ہوگا جات دھرم کی راز لتی ہمارے دیس کی ترقی کے لئے بادہ اتپن کر رہا ہے سیمان چل میں ندی کٹاؤ کی سمسیہ کو لے کر کے پورو میں بھی پورو کیندر منتری مرہوم تسلیم الدین کے ساتھ ہم لوگ لرائے لڑ چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسنگنج بیہار کا پچھرا جیلا ہے یہاں ندی کٹاؤ ایک گمبیر سمسیہ ہے ہر سال ندی کٹاؤ سے یہاں لوگوں کا گھر دوار سمیت کھیتی باری کے لئے اپیوکت جمین ندی میں سماحیت ہو رہے ہیں دوستو اب خبر ارڑیا سے سامنے آ رہی ہے جہاں ہائی ٹینسن بیزلی کی تار کی چپیٹ میں آنے سے ایک بچے کی جان چلی گئی جبکہ تین بری طریقی سے جھلز گئے اس حادث کے بعد موقع پر اپرا تپڑی مچ گئی آرن فران میں گرام انہوں نے سبھی جھلزے بچوں کو اسپتال میں بھرتے کریا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ایک بچے کا مرد گھوست کر دیا جبکہ تین کا علاج جاری ہے جہاں گھٹنا پلا سے تھانا چھتر کے ڈہری دکچن پنچائت کے ککروہ گاؤں کی ہے مرد تک آٹھ ورسے بچے کی پہچان محمد نشال کے روپ میں ہوئی ہے بتایا جارہا ہے کہ منگلوار کو چاروں بچے گاؤں کے بدھار میں کھیل رہے تھے اسی دوران دھان کے خیت میں بزلی کے ہائی ٹینسن تار کے چپیٹ میں آگئے اس گھٹنا میں آٹھ ورسے محمد نشا کی جھلزنے سے جان چلی گئی موقع پر ہی جان چلی گئی جبکہ پانچ ورسے سائرہ خاتھون سات ورسے انسار اور گل سماپ گمبھیر روپ سے جھلز گئے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی بچوں کے پڑیوار والوں اور پھر گرامیروں نے کوہرام مچ گیا آنن فران میں پڑیوار والوں نے چاروں بچوں کو علاج کیلئے پلاسی پی اچ سی میں بھرتی کریا ہے جہاں ڈاکٹروں نے ایک بچے کی موت کی کنفرم کی ہے دوستو بات کریں گے کہ اسٹ ویسٹ کوریڈور پر اسٹت کی سنگن جیلا میں اینچ ستائیس پر پچھلے چار سال سے نرمان دہین فلائی اوبر بریس کے نرمان کارے کو اس کے بعد اس سال کے انتیم ماہ دسمبر میں اسے چالو کر دیا جائے گا چالو کرنے کی تیاری بھی جوڑ تھوڑ سے کرنے کے لیے بچے ہوئے کام کاج کو تیروہ گتی سے کیا جا رہا ہے قریب تین کلومیٹر لمبی اس بریس کے نرمان کارے لگ بگ انتیم چرن میں دوستو آل انڈیا مجلی سے تاہد المسلمین یعنی کہ اے آئی ام آئی ام کی ایک پروکتہ نے آروپ لگایا ہے کہ وندے بھارت ٹرین پر پتھراؤ کیا گیا تھا جس میں پارٹی ادکچہ اسددین او بیسی چناوی گجرات میں یاترہ کر رہے تھے پولیس نے حالانکہ اس دعوے کا کھننن کیا ہے اور کہا ہے کہ گھٹنا کی جانچ کی جاری ہے اے آئی ام آئی ام کے راشتے پروکتہ وارث پتھان نے کہا ہے کہ گھٹنا سوموار سام کو ٹرین کی شورت پہنچنے سے پہلے ہوئی ہے جہاں حیدر آباد سے لوگ سبا صدق سے اسددین او بیسی راججے میں اپنے چناوی پرچار کیے تحت ایک سرواجنک ریلی میں شامل ہونے والے تھے جہاں ویدان سبا چناو ہیں یہاں ایک اور پانچ دسمبر کو نردارت تھے پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسددین او بیسی سابر قابلی والا اور پھر اے آئی ام آئی ام کی ٹیم ونڈے بھارت ایکسپریس ٹرین میں احمد آباد سے صورت جا رہے تھے تب ہی کچھ اگیا تو لوگوں نے ٹرین پر پتھراؤ کیا اور اس کا سیسا توڑ دیا حالانکہ ریلوے کے ادھیکاری نے کہا ہے کہ یہ پتھراؤ کا معاملہ نہیں تھا اور اسی کھرکی سے دور بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹی کھرکی کو بدل دیا گیا ہے اور پولیس اپادشک کا اسطر کا ایک ادھیکاری گھٹا کی جانچ کر رہی ہے دوستو بات کریں گی کہ بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لیے اچھی قبر سامنی آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق بیہار کے گیا اور مجھے پر پور ریلوے اسٹیسن کو ورلڈ کلاس ریلوے اسٹیسن بنایا جائے گا ان دونوں ریلوے اسٹیسنوں پر یاتریوں کو ائرپورٹ جیسے صوبیدہ اپلبد کرائی جائے گی خبر کے انسار دونوں ریلوے اسٹیسنوں کے نرمان میں قر destinقہ 700 کروڑوں پر خرچ ہوں گے اس میں سے 400 کروڑوں پر مجھے پر پور ریلوے اسٹیسن کی وقاس میں خرچ کیے جائیں گے اس سے مجھے پر پور ریلوے اسٹیسن کو ہائی ٹیک اور بہتر بنایا جائے گا آپ کو بتا دوں کہ مجھے پر پور ریلوے اسٹیسن پر سنگل سسٹم کے لیے نئی تقنیق وقصد کیا جائے گا جہاں ساتھ ہی ساتھ یہاں یاتریوں کے لیے نئے ترمینل ایلیوٹیٹ روڈ پلیٹ فارم بستار بھی کیا جائے گا جہاں اس کے لیے سروے کا کام پورا کر لیا گیا ہے وہی گیا ریلوے اسٹیسن کو بھی آدھنک بنائے جائے گا اسٹیسن پر یکسیس کنٹرول گیٹ اور پھر پرتیک پلیٹ فارم پر یکسی لیٹر اور لیفٹ لگائے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ اسٹیسن پر ہائی ٹیک پارکنگ کی بیبستہ بھی اپلپد کرائے جائے گی وہی نئے بھون کا بھی نرمان کیا جائے گا دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے پٹنا نالاندہ پورنیاں گیا سمیت 38 جلو میں تھنڈ برنے کے آثار ہیں تاجہ ریپورٹس کے مطابق پچھے میں بچھوپ کے اثر سے بیہار کے تاپمان میں کمی آنے کی آسنگ کا نجر آ رہی ہے اس سے بیہار کے سمیت جلو میں اچانک سے تھنڈ پڑ جائے گا مصمی بھا کے انصار بیہار میں پچھے میں بچھوپ کے سکلے ہونے سے 13 نیویمبر کے بعد تاپمان میں کمی آئے گی اس سے بیہار میں دھیرے دھیرے کرا کے کہ تھنڈ پڑنا شروع جائے گا ایسے میں بیہار کے لوگوں کو تھنڈ سے بچنے کی تیاری کر لینی چاہیے آپ کو بتا دوں کہ نیویمبر میں نے کینتم سپتہ میں یہاں کرا کے کہ تھنڈ پڑنا شروع ہو جائے گا حالانکہ بیہار کے لوگوں کو ابھی صبح اور سام میں تھنڈ کا احساس ہو رہا ہے وہی دین میں دھوپ نکلنے سے لوگوں کو تھنڈ سے راحت مل رہی ہے ملی جانکار کے انصار اتراخن اور ہمچل پردیس کے پہاری علاقوں میں برفہ باری شروع ہونے والا ہے اسے دلی اتر پردیس سمیت بیہار کے جیلوں میں تھنڈ ہوایاں چلے گی اور پھر تاپ مان میں گراؤٹ آئے گی اس سے بھی ان جیلوں میں تھنڈ بڑے گا خاص کر کے بیہار کے کسنگا جارڑیا پورنیا کٹھیار یعنی کی سیمانچل میں تھنڈ کافی بڑھنے کی سمباب نہ ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے پٹنا بکسر پورنیا ارڑیا کٹھیار کے سنگنج سمیت 38 جلوں میں OBCCST ورگ کے چھاتروں کو سرکار کے دورہ اسکولرسپ دی جائے گی اس کو لگر کی بیہار چھاتر وردت یعوزنہ 2023 کی گھوستہ کر دی گئی ہے اس سے گریب ورگ کے چھاتروں کو کافی راحت ملے گی خبر کے انصار بیہار میں کئی چھاتر ایسے ہیں جو آرتک پریشانی کے قارن پرائی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس یعوزنہ کے تحت کمبائنڈ کانسلنگ بورڈ اسکولرسپ کے دورہ چھاتروں کو آرتک مدد دی جائے گی تاکہ یہ اپنی پرائی جاری رکھ سکے آپ کو بددو کی بیہار اسکولرسپ اسکیم 2023 کا لاب لینے کے لئے چھاتر شاتروں کو آل لائن کے دورہ آبیدن کرنا ہوگا آبیدن کرنے کے بعد جب ان کا آبیدن سوکار کر لیا جائے گا تو اس کے بعد انہیں آرتک سہتہ کے روپ میں پرائی پر خرچ ہونے والے 70% راشی دی جائے گی حالانکہ اس یہ اوزنہ کا لاب انسوچت جاتی ہے انسوچت جن جاتی ہے اور پچھرا اوورگ کے انہیں چھاتروں کو ملے گا جو پرائی میں بہتر ریجلٹ لاتے ہیں لیکن آرتک تنگی کے قارن پرائی نہیں کر پاتے ہیں ایسے چھاتروں کو سرکار کے دورہ اسکولرسپ دی جائے گی دوستو اب بات ایک منٹ صحت کی کریں گی جہاں تو بگیان کے انسار صبح اٹنا انسان کے صحت کے لئے کافی لاپکاری ہوتا ہے جہاں اسے انسان کی شارعک اور مانسک کی استطیق اچھی رہتی ہے ابھی اسی ویسے میں جانے کی کوسس کریں گے پانچ ایسے کام کے بارے میں جو کام ہر کسی کو صبح اٹھ کر کے کرنی چاہیے اس سے صحت اچھی رہے گی اور آپ بیمار بھی نہیں پریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں صبح اٹھ کر کے ہر انسان کو ایک گلاس پانی پینا چاہیے اس سے سبھی ٹاکسک سڑیر سے باہر نکل جاتے ہیں اور انسان کی صحت اچھی رہتی ہے دوسرے نمبر پر بات کریں تو سبھی اٹھنے کے بعد ہر انسان کو مو دھوتے سمیں آنکھوں پر پانی کے چھیٹ کے ماننے چاہیے جہاں اس سے آنکھ صاف ہوتے ہیں اور آنکھ کی روسنی بہتر ہوتی ہے تیسرے نمبر پر بات کریں تو سبھی اٹھ کر کے ویائیام کرنا چاہیے یعنی کی شارعک کام کرنا چاہیے یا پھر میں ایکسسائج کہتے ہیں اس کو یا کرنا چاہیے اسے انسان کے صحت کے لئے یعنی کی ہیلتھ کے لئے لابکاری ثابت ہوتا ہے اسے انسان کے بیمار ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہو جاتی ہے نمبر چار پر بات کریں تو سبھی سبھی سوری کی روشنی میں تہلنا لابکاری ثابت ہوتا ہے اسے انسان کو ویٹامین ڈی کی پرابطی ہوتی ہے جو کی ہیلتھ کے لئے لابکاری ہے پانچ وے اور انتیم نمبر کی بات کریں تو سبھی کے سمیں انکورت اناج جیسے کی مونگ چنہ آدھکا سیون کرنا فائدہ مند ہوتا ہے اسے انسان کی صحت بہتر رہتی ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں اب کسانوں سے دھان کھڑید میں تیجی آ رہی ہے اب تک بیہار کے ایک لاکھ سہتے سے جار سے ادھک کسان دھان بیچنے کو لے کر کے اپنا پنجکرن کرا چکے ہیں ابھی تک حالاکہ دکچن بیہار میں دھان کھڑیدنے کا کارے پرارا بنائی ہوا ہے لیکن پنجرے نمبر سے اس علاقے میں بھی دھان کی کھڑید شروع ہو جائے گی سہکریتہ بیبھاگ کے ایک ادھکارے نے بتایا ہے کہ ساتھ نبی مرتک کے چھے سو ستر کسان ایم ایس پی پر دھان بیچ چکے ہیں بیہار میں اس سال پہتالیس لاکھ ٹن دھان کھڑیدنے کا لکچہ رکھا گیا ہے خاد اور بھوکتہ سنگکشن منتری لیسی سنگھ نے بتایا ہے کہ کسانوں کا دھان پیکس اور ویپار مندل کے مادم سے سرکار دورہ نردھارت اچھت سمرتن ملے پر خرید کی جا رہی ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے اپ مکہ منتری تیجسوی عدب پرسوں اپنا جنمہ دن منیا اس بیچ تیجسوی عدب نے بی جی پی پر بڑا حملہ بولا ہے دراصل پتنا کے سمرات آسوک کنویشن سنٹر کی گیان بھون میں پنچہ تیس اچیووں کی بیچ نیوکتی پتر کا وطرن کیا گیا اس دوران تیجسوی عدب نے کہا ہے کہ بی جی پی کا کام صرف سوال کرنا رہ گیا ہے ہم بیہار میں لوگوں کو نوکڑے دینے میں لگے تو پھر بی جی پی کو بیچے نہیں ہو رہی ہے یا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیندھ سرکار بھی ہمارے موڈل کو اپنا رہی ہے اپ مکہ منتری تیجسوی عدب نے کہا ہے کہ مجھے جو جمعہ داری ملی ہے اور جو لوگوں کا وصواس ہے امید ہے کہ اس پر ہم کھڑے اتریں گے انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی سیوا کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے یا ہم چاہیں گے کہ ہم سبھی لوگوں کا دھیان رکھے مجھے ہمیسا لوگوں کا پیار اور سمرتن ملا ہے تیجسوی عدب نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو نوکڑی اور پھر روزگار دینے کا کام کر رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ دیس میں بی روزگاری کی جو بھی حالات ہیں اس پر نینترن ہو جہاں بی روزگاری اور پھر مہنگائی بڑھتی جا رہے ہیں اس دیسا میں ہم لوگ کام کریں ہماری سرکار مکھے منترے کے نطرت میں پہل نہیں بلکہ گمبرتہ سے قدم اٹھا رہی ہے ہم لگتار لوگوں میں نیوک کی پتر وطرن کر رہے ہیں یعنی کی بانٹ رہے ہیں اور بیہار سرکار کی رہ پر چلتے ہوئے کہ ادھر سرکار نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے دوستو بات کریں گے کہ دیس میں سیبر کرائم کا گراف تیجے کے ساتھ بڑھا ہے جس سے سبھی راجوں کی پولیس پریشان ہیں خاص بات یہ ہے کہ دیس کے دوسرے راجوں میں ہونے والے پچاس پرتیسے سے ادھر سیبر کرائم کے آروپیت بیہار سے ہی جورے ہوئے ہیں اس سال جنوری سے سپ نمبر تک یعنی کی نو مہنے میں تیرے راجوں کی پولیس نے بیہار میں چھاپے مڑی کر کے چونسٹھ سیبر اپرادیوں کو پکرا ہے یا ان میں سب سے زیادہ نالندہ جلے سے اکتیس لوگ ہیں جن میں گیارے محلائے بھی شامل ہیں دو سال پہلے تک سیبر کرائم سے ضریب معاملوں کی جانچ کے لئے پٹنا پولیس کو بیہار آرتے کپرا دیکھائی کے بھرو سے بیٹھنا پرتا تھا لیکن اب جلے میں بھی سیبر سیل یونٹ اصطابت کیا گیا ہے حالانکہ چفلتہ نہیں مل رہی ہے ستروں کی معنی تو سیبر سیل پر مقدموں کا ادھیک بوجھ ہے دوستو بات کریں گے کہ لمبے سمیں سے بیمار چل رہے آر جلی سپریمو لالو پرساد یدب کو لے کر ایک بہت بڑی خبر سوامنی آئی ہے خبر یہی کہ لالو پرساد یدب کو ان کی بیٹی نے ہی اپنی کیڈنی دینے کا فیصلہ کیا ہے لالو رابری کی دوسری بیٹی روحینی آچاریا جو کی سنگاپور میں رہتی ہے ان کی کیڈنی سے آر جلی پرمخ لالو پرساد یدب کو نئی جندگی ملنے والی ہے ایک ساتھ کئی بیماریوں سے جھوچ رہے لالو پرساد یدب کا سنگاپور میں ہی کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا تیہ ہوا ہے جب سب سے اہم بات یہی کہ سنگاپور کے ڈاکٹروں نے اپنے سوئی کرتی دے دی ہے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے مقصد سے ساری تیاریاں بھی پوری کر لی گئی ہے سنگاپور میں رہ کر بھی روحینی آچاریا اپنے پریوار کے سمپرک میں رہتی ہے روحینی آچاریا انٹرنیٹ میڈیا کے مادم سے بیہار کی راز نتے میں بھی ہستہ چھپ کرتی رہتی ہے کئی بار وہ اپنے پریوار پر ہونے والے راج نتے کا حملے نے بچاؤ کے طور پر سامنے آتی رہی ہے چاہے سوسل کمار موڈی پر حملہ بولنا ہو یا پھر سے دوسرے راز نتے قدل کے نتا پر روحینی آچاریا سوسل میڈیا کا بہت خوبی استعمال کر کے آکرمک تیور اختیار کرتی رہتی ہے لالو کے اسوست ہونے کے بعد سے روحینی سنگاپور میں ان کا علاج کرانے کے لئے پریوار پر لگتار دباؤ بنا رہی تھی دوستو بات کریں گے بیہار میں بکسر میں آئیوزت سناتن سانسکرتک سماگم کارکرم میں سامل ہونے پہنچے بیہار بیدان سباہ کی نتا پر تپکچے ویجے سنہا نے بیہار کی اپنکے بنتری تجسوی عدب اور مہاگر بنن پر جوردار حملہ بولا ہے ویجے سنہا نے تجسوی عدب کو کہا ہے کہ وہ یوبراز نہیں بلکہ سوپر سی ایم ہو گئے ہیں جہاں اس کے ساتھ ہی ویجے سنہا نے مہاگر بنن کو چنوتی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دوستو بیہار کی مکہ منتری نتیس کمار اور تجسوی عدب کو حمد ہے تو پھر سرکار بھنگ کرا کر کے بیہار بیدان سباہ کا چناؤں کروائیں پھر ان کو گوپال گنس کی طرح اپنا اوقات دکھ جائے گا اس کے آگے ویجے کمار سنہا نے کہا ہے کہ بیہار کے مکہ منتری نتیس کمار دھرست راشت ہے انہوں نے کہا ہے کہ تجسوی عدب کا سیم بننے کا سپنا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے یہ سرکار چوڑ دروازے سے بنائے گئی سرکار ہے اس سرکار کو جنتہ کا جنادیس نہیں حاصل ہوا ہے یہ دو نتیس کمار اور تجسوی عدب میں طاقت ہے تو بیدان سباہ بھنگ کر کے چناؤں میدان میں اترے تب انہیں معلوم ہوگا کہ بیہار کی جنتہ کی کیا چاہت ہے دوستو اگر کوئی کہے کہ چوری ہو گئی اپنی گاری کو آپ ہزاروں کلومیٹر دوری سے موبائل سے بند کر سکتے ہیں تو بھروسہ کرنا مسکل ہوگا لیکن بیہار کے گیا کے ایک سرطرے ورسی چھاترہ نے اسے سچ کر دکھایا ہے جب بیہار کے گیا کے وجیر گنج پرکن کے اندر گتا کوبا گاؤں میں رہنے والے وکی یادب نے ایک ایسے ہی انوخی مسین بنائی ہے جس کے جلیے گاری کو موبائل سے بند کیا جا سکتا ہے وکی یادب کی خوج کی جوڑ سوڑ سے چڑچا ہو رہی ہے بیہار میں پرتبہوں کی کمی نہیں ہے کبھی تتھا گدت افتار تلسی نے بالے کال میں اچھے سچھا کی پرائی پوری کر کے دنیا بھر میں بیہاری پرتبہ کا لوہا منوایا تھا وکی یادب نے ستر سال کی عمر میں ایک ایسا الیکٹرونک ڈیوائس تیار کیا ہے جس پر ہمارا بیہار ناج کر سکتا ہے اس مسین کو کسی گاری میں فٹ کر دیا جائے تو پھر انجان ویکتی یا پھر چور گاری کو نہیں لے جا سکتا ہے یہ ڈیوائس گاری میں آسانی سے سیٹ ہو سکتا ہے ڈیوائس سے کنیٹ ہونے پر واہن مالک یعنی کہ گاری مالک اپنے موبائل سے گاری کو ٹریک کر کے اسے بند کر سکتا ہے مجبوری میں چور کو گاری چور کر کے بھاگنا پڑے گا بائی کے ساتھ ساتھ کار میں بھی اس کا اپیو کیا جا سکتا ہے جہاں ویکی آدھاب نے اپنے ڈیوائس کا نام ریا بھی رکھا ہے جہاں ان کا کہنا ہے کہ اس الیکٹرونک مسین کو گاریوں کے علاوے کسی بھی الیکٹرونک گیزٹ میں اٹیچ کیا جا سکتا ہے ڈیوائس کے اپیوگ سے گاری کو چوری کے علاوے ایکسیڈینٹ آگ لگنا یا پھر ڈرائیور کے سونے جیسے گھٹناوں سے بھی بچایا جا سکتا ہے ویکی کا ماننا ہے کہ اس ڈیوائس سے کنیکٹ ہونے پر ان پرستتیوں میں گاری بند ہو جائے گی اور درگٹنا سے بچایا جا سکے گا ویکی نے بتایا ہے کہ اس نے اس ڈیوائس کو بنانے کی پڑھرنا بھوچپوری سنگر کھساری لال یادب کے ایک گانے سے لیا ہے ایک بار ہوئے کھساری لال یادب کے گانے کو سن رہا تھا گانے میں موبائل کے رنگ ٹونگ اور وائبریٹ جیسے سبدوں کا استعمال کیا گیا بچپن سے ہی خواجی روچی والے ویکی کو وائبریٹ سبدہ تش کر گیا اور اس نے وائبریٹشن آدھاریٹ ڈیوائس بنانے کی ٹھان لی جو یہ ڈیوائس بنا کر کے تیار کر لی ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے حاجیپوری میں بدھوار سام گنگا ندی کے اندر تین سو سے زیادہ تیر تیاتریوں سے بڑی ناؤ پھس گئی جب کونہارا گھاٹ سے ایک کلومیٹر آگے بیچ گنگا میں سنگم اصل پر ناؤ ریت میں پھس گئی گنیمت یہ رہی کہ ناؤ پانی میں ڈوبی نہیں اور بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا بچ گیا ناؤ پر سوار سبھی ترت یاتریوں کو سخوصل یس ڈی آر ایف کی ٹیم نے بچا لیا جب یس ڈی آر ایف کی ٹیم ریسکیو کر رہی تھی اور ناؤ ہلکی ہو کر کے آگے برنے لگی تو پھر ناؤک اسے لے کر کے پٹنا کی اور چلا گیا بچے یاتریوں کو کونہارا گھاٹ لائے گیا اور پھر بس سے پٹنا بھیجا گیا سبھی یاتریوں سونپور ملہ دیکھ کر کے وہ آپس لوٹ رہے تھے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں دو بیدان سبا سیٹوں پر ہوئے اپچناؤں کا اپنی نام آنے کے بعد بیپکشی دل بھاج پا دورہ سب سے ادھیک سوال بیہار کے مکہ منترین نتیس کمار کے کیڈر اوٹ کو لے کر کے کیا جا رہا ہے بھاج پا دورہ یہ صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ نتیس کا اوٹ بینک اب ختم ہو چکا ہے ان کے پاس کوئی اوٹ بینک بچا ہی نہیں ہے وہیں مہا گٹ بندن کی طرف سے بھاج پا کے اس آروپ پر کہا جا رہا ہے کہ چراک پاسوان نہ ہوتے تو پھر اتنی اوٹ بیجی پی کو نہیں آتی اسی کڑی میں اب لوگ جن سکتے پاٹھی رام بلاس کے راشتے ادھیک سے چراک پاسوان نے بھی نتیس کمار پر تیخہ حملہ بولا ہے لوچ پا رام بلاس کے نیتہ چراک پاسوان نے بیہار اپ چناؤں میں آئے پڑی نام کو لے کر کے نتیس کمار پر سوال اڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتائے گی بیجی پی کو کتنا اوٹ آتا نہیں آتا لیکن نتیس کمار مہا گٹ بندن کی نیتہ یہ بتائیں کہ کیا مہا گٹ بندن کو اتنا اوٹ ملا ہے جتنا ملنا چاہیے تھا چراک پاسوان نے کہا ہے کہ جب انت سنگھ 2020 میں چناؤں لڑے تھے تو پھر اس وقت بھی اتنا ہی اوٹ آیا تھا جب جدی اور بھاج پا مل کر کے چناؤں لڑی تھی تو پھر اس وقت بھی نتیس کمار کی پارٹی کو چالیس ہزار اوٹ آیا تھا اس بار کے چناؤں میں نتیس کمار کی پارٹی مہتر اپنے دم پر ایک ہزار اوٹ ہی دلوا پائے ہیں یہ درساتا ہے کہ آج کی تاریخ میں کم سے کم نتیس کمار کی کوئی فیکٹر نہیں رہی ہے نتیس کمار پوری طریقے سے اپنا جنادھار کھو چکے ہیں دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے انجینئرنگ کے ایک چھاتر راجہ کمار کیسری نے ایک عجبہ ہیلمیٹ کا انجرمان کیا ہے جسے پہننے کے بعد ہی بائیک سٹارٹ ہوگا جب اس سے بائیک چوڑی کھونے کا خطرہ بھی نہیں رہتا ہے جب راجہ پٹنا جلے کے رہنے والے ہیں ابھی وہ حاجپور انجینئرنگ کالیج میں تھرڈ سیمیشٹر کی پرائی کر رہے ہیں پرائی کے دوران ہی انہوں نے اس تقنیق کا ایجاد کیا ہے راجہ کمار نے یاد آیا تھا پولیس کی مدد سے بیہار شریف کے اسپطال چونک پر وہ دھوار کو لوگوں کے بیچ ہیلمیٹ اور تقنیق کے بارے میں لوگوں کو جان کرے دی ہے انہوں نے بتایا ہی کہ ہیلمیٹ کے اندر ایک چپ سیٹ کیا جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ ایک ڈیوائیس کو بائیک میں جورا جاتا ہے جہاں اس کے بعد یہ کام کرنا سروع کر دیتا ہے جہاں اس میں تین طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہے پہلی خوبی یہ ہے کہ ڈپلیکیٹ چابی سے بائیک چوڑی کرنا چاہ رہا ہے تو پھر بائیک اسٹارٹ نہیں ہوگا جہاں اس سے بائیک چوڑی پر بھی ویرام لگے گا دوسری خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی ویکتری شراب کا سیون کر کے بائیک چلانا چاہیں گے تو پھر اس میں لگا سنسر کے قارن بائیک اپنے آپ بند ہو جائے گی تیسری خوبی یہ ہے کہ اگر آپ موٹر سائیکل پر ٹرپل لوڈنگ چلانے کی سوچ رہے ہیں تو پھر بائیک میں لگا ڈیوائس اسٹارٹ ہونے ہی نہیں دے گا جہاں ان سبھی خوبیوں کو پریون بیباگ کے دورہ خوب شرح جا رہا ہے جہاں گوہ میں سترے سے انہیں اس نویمبر تک لگنے والے انتراشتے آئین اکش پردشن میں یہ اپنے موڈل کا پردشن بھی کریں گے اس پردشنی میں تیس دیسوں کے ہونہار چھاترہ شامل ہوں گے جہاں اگر ہم خرج کی بات کریں تو باجاروں میں ڈیوائس کے ساتھ یہ ہیلمٹ مہج پندرہ سو سے دوہجار ویپے تک آسانے سے مل جائے گا دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں پورا شراب بندی لاغو ہے اس کے باوزود بھی لوگ شراب کا سیون کرنے سے باج نہیں آ رہے ہیں اسی کری میں بیہار کے بھاگلپور میں تینات آر ایپی ایپ کی سیپہائی سادانند سنگھ کا شراب پکڑ کی ڈیوٹی کرنے کا ویڈیو تیجی کے ساتھ اوبارے لہوڑا ہے بتا جا رہا ہے کہ کل دیر رات آر ایپی ایپ کی سیپہائی سادانند سنگھ شراب کی نصے میں دھودھ ہو کر کے اسٹسن پر لرکھڑاتے ہوئے ڈیوٹی کر رہے تھے وہی کچھ لوگوں نے ان سے پوچھائے کہ آپ پر شراب پینے والوں کے خلاف کار روائے کرنے کی جمعہ داری ہے اس کے باوزود بھی آپ خود ہی جب شراب پیئے ہوئے تو پھر شرابیوں پر کیسے کار روائے ہوں گے اس پر وہ کچھ نہیں بولے اور لرکھڑاتے ہوئے اوٹو پر پیٹ کر کے اس موقع سے نکلتے بنے حالانکہ وہاں کافی سنگھہ میں موجود لوگوں نے نصے میں جھومتے ہوئے سپاہی سادانند سنگھ کا ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دیا دوستو بات کریں گے کہ دیس میں جن سنگھہ ویسپورٹ سے اتپنہ ساماجے کا اسون تلون کو روکنے کے لئے سمرگہ جن سنگھہ نینترن کانون بنا کر کے سبی پر سمان روپ سے لاغو کرنے کی مانگ کو لے کر کے 27 نویمبر کو ڈلی کے جنتر منتر پر جن سنگھہ سامادھان فاؤنڈیشن کی اور سے مہا ریلی کا آئازن کیا جائے گا اس میں لاکھوں کی سنگھہ میں لوگ بھاگ لیں گے یہ جن کری جن سنگھہ سامادھان فاؤنڈیشن کے راستے مہا سجیبی کرشن مراری نے سپول جیلے میں یعنی بیہار کے سپول جیلے میں چل رہے ہیں اسثانیہ دھتال داس مندر کی پرانگر میں فاؤنڈیشن کی بیٹک میں دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ برتے جن سنگھہ دیش کے لئے خطرنا کھتی جاری ہے نشید روپ سے لوگوں کو جاتی اور دھرم سے اوپر اٹھ کر کے جن سنگھہ کے نینترن کانون کا شمرتن کرنا چاہیے بیٹھک کو سمبودت کرتے ہوئے بیہار پردیش کی پردیش 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 پردیشن کمار نے کہا ہے کہ پورے بھارت میں جن سنگھہ کی اپرتیشت بردی کہیں نہ کہیں آنے والے کل کے لئے بسپوٹک ہو جائے گی جن سنگھہ کے برتے پرکوپ سے بچنے کے لئے دیش میں یتھا سگر کٹھوڑ جن سنگھہ نینترن کانون بنانا ہوگا اس کے لئے فانڈیشن نہ صرف گمبیر ہے بلکہ اس کے لئے جن جاگرکتا چلانے کے ساتھ 27 نیویمبر کو دلی کے جنتر منتر پردیشن بھی کیا جائے گا دوستو بات کریں گے کہ کسنگن جلہ کے یو آنے تا حبیبور رحمان کو لوگ جن ستی پارٹے کا کسنگن جلہ دخش منونت کیا گیا ہے پدھوار کو حبیبور رحمان ریلوے اسٹیسن پر پہنچنے پر پارٹے کارکرتاؤں نے پھول میلہ پہنا کر کے جوڑ دار سواگت کیا حبیبور رحمان کو جلہ دخش بنائے جانے پر سمرتھکوں میں کافی ہرس پایا جا رہا ہے اور سمرتھکوں کا کہنا ہے کہ ان کے کسنگن جلہ دخش بننے سے پارٹے میں نہیں اڑ جا آئے گی اور سمست جلہ میں پارٹی کو جبردست مضبوطی ملے گی دوستو اب بات کریں گے کہ بیہار کے ارڑیا جلہ کے پھول کہا تھانا چھیترے میں دہج کے لئے ایک بیباہتہ کو پرتارت کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں اچرہ وار سنکھیا چھینی واسی بیباہتہ نیلم کماری پھول کہا تھانا میں آویدن دیکھ کر کے نیائے کی گوہر لگائی ہے بیباہتہ نے سسرال والوں پر دہج کے لئے بلی ترہترے مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دینے کا آروپ لگایا ہے پولیس معاملے کی شان مین میں جیتی ہوئی ہے پریتہ نیلم دیو کی شادی قریب دو سال پہلے مدوبنی جلہ کے کول ہی تھانا چھیترے کے گرام سند پتھا نیواسی ہڑمندر پودڈار کے پوتر پریم کمار پودڈار سے ہوئی تھی سادی کے بعد کچھ دنوں تک ٹھیک سے اپنے سسرال میں رہی جہاں اس کے بعد اسے دہج کے لئے پرتارت کیا جانے لگا سسرال والے ڈیر لاہورے پہ ایک بائیک کی مانگ کر رہے تھے دہج دینے میں آسمر تھا ویک کرنے پر بیباہتہ کا کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا اور بڑی طریقے سے مار پیٹ کرنے لگے اس کے بعد جیورا اور سارا کپرا وغیرے چھنگر کی گھر سے نکل دیا دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں کائر بائیک چلانے والے لوگوں کے لئے بری خبر سامنے آ رہی ہے تجاریپورٹس کے مطابقے کہ تیل کمپنیوں نے آج پیٹرول ڈیزل کا ریٹ جاری کر دیا ہے بیہار کے پٹنا پورنیا مجھے پر پورا نالندہ سامنے تب بارے جلو میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی سے گراؤٹ آئی ہے خبر کے انصار بیہار کے کئی جلو میں پیٹرول کی قیمتوں میں 35 پیسے پڑھتے لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 32 پیسے پڑھتے لیٹر کی گراؤٹ ہوئی ہے حالانکہ بیہار کے کچھ جلو میں آج بھی پیٹرول ڈیزل کی نئی قیمتوں میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتاتے کہ تیل کمپنیاں ہر دن سبھے کے سمیں اپنے عدی کاریک ویب سیٹ پر پیٹرول ڈیزل کا ریٹ جاری کرتی ہے یہ ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چل رہے کچھے تیل کے بھاؤں کے تحت جاری کی جاتی ہے اس لئے آپ آج پھٹا پھٹ پیٹرول ڈیزل کا ریٹ چیک کر سکتی ہیں دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں دن پرتے دن پردشن کا لیول بڑھتا جا رہا ہے تاجہ ریپورٹ کے مطابق بیہار کے پٹنا بیگو سرائے پورنیا سیوان سمیتے چودے سہروں میں پردشن کا لیول خطرناک استطیق میں پہنچ گیا ہے جو کی سانس لینے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے خبر کے انصار بیہار میں وائیو پردشن کے سب سے خراب حالات کٹھیار بیگو سرائے مطیحاری اور سیوان سہر کا ہے ان سہروں میں وائیو گنو تاسو چکان کی آنے کی ائر کوائلیٹر انڈیکس تین سو کے پار پہنچ گیا ہے وہیں ان سہروں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں آپ کو بتا دو کہ جب کسی سہر میں وائیو گنو تاسو چکان کی آنے کی ائر کوائلیٹر انڈیکس ایکیو آئی سو کے پار چلا جائے تو پھر اس سہر کی ہوا کو خراب بنا جاتا ہے لیکن بیہار کے جیدہ تر سہروں میں ائر کوائلیٹر انڈیکس ایکیو آئی دو سو کے پار ہیں دوستو اب بات کریں گے کہ بیہار میں بپکش نے نیتی سرکار دورہ بانٹے جا رہے ہیں نیوکتی پتروں اور پھر روزگار دینے کے عوازے پر سوال کھڑے کی ہیں دراصل مکہ منتری نیتیس کمار نے بدوہر کو پٹنا کے گیان بھون میں بگیان اونگ پرودگی کی بیبھاگ اور پھر پنچہ تیراج بیبھاگ کے انترگت ایک ساتھ کئی کرمیوں کو نیوکتی پتر باتا ہے جہاں مکہ منتری نیتیس کمار اور تجیسوی عدب کے دورہ نیوکتی پتر باتے جانے پر پورو پنچہ تیراج منتری اور پھر بیدھان پڑی صدق میں نیتہ پتر بخش سمرارہ چودر نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتیس اور تجیسوی عدب کی گھڑ جوڑ نے جس طریقے سے نیوکتی گھوٹالے کو انجام دیا ہے وہ بیہار کے لئے ابھی شعب ہے جہاں سمرارہ چودر نے کہا ہے کہ نیتیس کمار جب ینڈیے کے ساتھ تھے تب ہم نے اکتیس ستائیس پنچہتی سچیووں کی مئی میں نیوکتی کی اور جون میں سبھی سیلیکٹیڈ لوگوں کی پوسٹنگ ہو گئی تھی لیکن تجیسوی عدب نے اپنا چہرہ جبکانے کے لئے جبرن پھر سے انہیں نیوکتی پترہ تھام دیا سمرارہ چودر نے کہا ہے کہ یہی نہیں تین اگست دو جاربائیس کو جب بھاشپا سرکار میں تھی تب 162 بپ آرو کی بھالی ہوئی لیکن پھر انہیں بھی سوپر سی ایم تجیسوی عدب نے جبرن نیوکتی پترہ دیتے ہوئے فوٹو کھچوائی سمرارہ چودر نے مہا گٹھ بنن سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ اس گٹھ بنن سرکار میں نیوکتی گھوٹالے کیا جارہا ہے ینڈیے کی سرکار نے بیہار کی جنتہ کو ایک لاکھ نیوکتی کی سوگات دی ہے دو لاکھ سچکو کی بھالی کی روپ میں ریکھا کو ہم لوگوں نے شروع کر دی تھی لیکن جب سے چوڑ دروازے سے سجا جافتہ لالو پرساد عدب کے بیٹے سرکار میں آئے ہیں تب ہی سے گھوٹالے کی اجازت سرکار ہو گئی ہے دوستو اب بات کریں گے کہ بیہار میں منگلوار کے سام سے بدھوار کی صبح تک بھوکم کے تین جھٹکے محسوس کی گئے جب بیہار کی اس کی تیروتہ بہت کم رہی اس کی وجہ سے بیہار میں کسی طرح کے جان مال کا نقشان نہیں ہوا بھوکم کا کیندرے نیپال کاٹ مانڈو میں تھا کارٹ مانڈو میں جان مال کا کافی نقصان بتایا جا رہا ہے یعنی کہ نیپال میں جنگاری کے مطابق پورے بیہار میں بھوکم کے ہلکے جھٹکے محسوس کی گئے ویسے طور پر ہمالے کی طرح والے بیلٹ میں اس کی تیروتہ ٹھیک محسوس کی گئی آئی ایم ڈی کی جنگاری کے مطابق سب سے پہلا بھوکم کا پہلا جھٹکا آٹھ نومبر کی رات آٹھ بچ کر باؤنڈ منٹ پڑایا جتب بھوکم کی گہرائی دس کلومیٹر تک تھی اس کے بعد آٹھ اور نومبر کی بیچ راتری ایک بچ کر سنتانڈ منٹ پڑایا تیسری بار کا جھٹکا نومبر کو سبے ستائیس بچ کر تیس منٹ تیرے سیکنڈ پڑایا اس دوران ان کی گہرائی پانچ کلومیٹر ہے آپ کو بدہ دو کہ اس سال بیہار میں جلائی اور اکتوبر میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں آپ کو بدہ دو کہ بیہار میں سرکاری بھوکم روڈی بنایا جا رہا ہے لیکن آج بھی ادکانس لوگ بھوکم روڈی مکان نہیں بنوارے ہیں ایسے لوگوں کے لئے آبدہ پرابندن پرادکرن ایک پرستاؤ تیار کر رہا ہے جس میں عام لوگوں کو بھوکم روڈی مکان بنانے پر پڑوسہان راسی کے سانسانتہ سہیوگ دیا جائے گا پرادکرن نے مکان بنانے والے لوگوں کو کتنی راسی دی جائے گی جلد ہی یہ تیئے کر دی جائے گی اور کیبینٹ سے سیکرٹی کے بعد اسے لاغو کر دیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ بھوکم روڈی مکان بنائیں گے تو پھر سرکار آپ کو مکان بنانے کے لئے پیسے دیں گے لیکن آپ تب تک ویٹ کیجئے جب تک یہ سرکار کے دورہ پاس نہیں ہو جاتا ہے اور یہ جلد ہی پاس ہو جائیں گے دوستو بات کریں گے کہ بیہار سے سب سے ادھیک کامگار سعودی عرب جا رہے ہیں ایسی آر پاسپورٹ پر اس سال اب تک ویدیس جانے والوں کی کل سنکھیاں ان پچاس ہجار پانسو چھتیس رہی ان میں سے پچیس ہجار آٹھ سو پچھتر سعودی عرب گئے جبکہ کتر جانے والوں کی سنکھیاں پانچ ہجار نوستو سنیتالیس اور سعیوکت عرب امیرات یعنی کہ دبائی جانے والے لوگوں کی سنکھیاں پانچ ہجار چار سو سٹھ رہی اومان کوئیت اور بہرین سنکھیاں کی درشتی سے کرمس چاؤتھے پانچ ہجار اور چھٹے آستان پر رہی ہے جارڈرنہ ایراک اور انہ خاری دیسوں کو جانے والوں کی سنکھیاں اس دوران ایک ہجار سے بھی کم رہی ہے جانے والے یہ سبھی کامگار بیہار کے مل لباسی ہیں اور پٹنا پاسپورٹ آفیسیل سے جاری پاسپورٹ پر باہر گئے ہیں جلے کی رئیے سبھی سیدھے پٹنا سے باہر نئی جاسک کر کے ان میں سے کئی راجستان تو کئی چنڈگر اور پھر دلی جیسے جگہوں سے اپنے ایجنڈوں کے مادم سے ان خاری دیسوں میں گئے ہیں دوستو بات کرنے گے کہ چنابی ننتگار پرسانت کے سوڑ جنسراج پدیاترہ کے دوران نتی سرکار پر جمگر کے حملہ بولے ہیں اس دوران پرسانت کے سوڑ مسلمانوں کو ڈپٹی سی ایم تجسوی عدب کی پارٹی آر جری کی خلاف بھرکانے میں لگے ہیں وہ مسلموں سے آر جری اور پھر مہا گڑے بننے کے پخش میں اوٹ نہیں کرنے کی اپیل کر رہے ہیں پرسانت کے سوڑ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کو ہرانے کے لئے کسی ان پارٹی کو اوٹ نہ دیں یا اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے جیسے آپ اوٹ کرتے ہیں وہ بھی بی جے پی جیسے ہی ہے پرسانت کے سوڑ کی پدیاترہ ابھی پچھمی چمپارن جلے میں ہیں منگلوار کو ایک سباہ کو سمدد کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں سے سوچ سمجھ کر کی اوٹ کرنے کی اپیل کی ہے پرسانت کے سوڑ نے کہا ہے کہ لوگوں نے مسلمانوں کے وسے میں دھارنا بنا لی ہے کہ یہ کسی کے پخش میں اوٹ نہیں کرتے بلکہ آخری تک دیکھتے ہیں اور پھر جو پارٹی بی جے پی کو ہراتے ہیں اسے اپنا اوٹ دیتے ہیں مگر یہ غلط آچرن ہے مسلمان جسے بی جے پی کو ہرارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور جسے جتا رہے ہیں یعنی کہ آر جلی وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں پرسانت کے سوڑ نے نیتیس اور تجیس ویعدب کی مہا گڑبنن سرکار کو بھی آرے ہاتھ ہو لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں مہا گڑبنن کی سرکار بنی ہیں اس میں سب سے زیادہ اوٹ مسلمانوں کا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اس سرکار سے کیا ملا خود ہی سمجھ لیجئے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے پرسانت کے سوڑ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ بہت سنکیق سماج آپ کا ساتھی ہے اس پروپیگنڈا میں مت فسے کی سارا بہت سنکیق سماج ہی بھاج پائی ہو گیا ہے دیس میں 80% ہندو ہیں اور بی جی پی کو مہج 38% اوٹ ملتے ہیں یعنی کہ آدھے سے زیادہ ہندو بی جی پی کو اوٹ نہیں دیتے ہیں اس لئے ہندو مسلم ایک جھوٹ ہو کر کے اگر آپ پچھرا سب بھول کر کے خریر رہیں گے تب ہی کچھ ہوگا اور نہ کچھ ہونے والا نہیں ہے دوستو بی جی پی سے الگ ہو کر کے مہا گر بندین کے ساتھ میں لکڑ کے سرکار بنانے والے نیتیس کمار کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے مہا گر بندین کی سیوگی پارٹی بھاک پا مالے نے سرکار پر جنتہ سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے کا آروپ لگیا ہے بدھوہر کو پٹنا میں سمددہ سمیرن کو سمدد کرتے ہوئے بھاک پا مالے کے مہا سچیب دپانکر بھٹا چارے نے کہا ہے کہ اگست میں جب مہا گر بندین سرکار کا کڑھن ہوا تھا تو پھر لوگوں کو امید جگی تھی انہوں نے کہا ہے کہ سرکار سے چکو کی نیوکتی کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے میں بپل رہی ہے جس کو لے کر یہ واؤں میں مایوسی ہے آپ کو بتا دوں کہ بہار بیدن سبا میں بھاک پا مالے کے بارے بیدھائک ہیں اور وہ باہر سے سرکار کو سمرتن دے رہے ہیں دپانکر بھٹا چارے نے کہا ہے کہ پیشتے بھاچپا جدیو سرکار کی طرح گریبوں اور بے گھروں کے خلاف پولیس کا تیچار جاری ہے گریب لوگوں کو ویکلپک آواز دیے بینا اتکرمن ویرودی ابھیان کے نام پر بے گھر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حال کے اپچنو پر نام میں مہا گر بندین کو کوئی برا فائدہ نہیں ملا ہے یہ نئی سرکار کے پرتی لوگوں کی برتے موبھنگ کا آئینہ تھا دپانکر بھٹا چارے نے آگے کہا ہے کہ مہا گر بندین سرکار کو جنتہ سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے گیا میں امریکہ کا کالا آلو اپ جایا جا رہا ہے جہاں اب بیہار میں بھی امریکہ کے کالا آلو کا جلوات دکھے گا گیا کے کسان آسیس کمار سنگھ نے اس کی پہلی دفعہ شروعات بیہار میں کی ہے وہ ایسے بتایا جاتا ہے کہ دیس میں ایک کے دکھے اسطانوں پر ہی اس کی خیتی کی جاتی ہے کالا آلو باجار میں تین سو سے چارٹھ سو روپے کلو بیشی جائے گی آسیس کو یوٹیوب سے اس کا آئیڈیا ملا تھا انہوں نے مہج چادہ کلو بیج سے فسل لگائی کالا آلو کے بیج امریکہ سے منگوائے گئے یہ پوشٹک ہونے کے ساتھ ڈائیوٹیز مرزوں کے لیے کم نقصان دائک ہے بیہار میں پہلی دفعہ اس کی فسل لگانے والے آسیس کمار سنگھ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کالا آلو کے کھیتی شروع کی ہے جیسے سفید آلو کی کھیتی کی جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار کی ویدی سے اس کی کھیتی کی جاتی ہے گیا جلے کے ٹکاری پرکھن کے اندرگت گل ریا چک میں فیلحال بلیک پوٹیٹو یعنی کالا آلو کی کھیتی کی شروعات کی گئی ہے فیلحال میں کالا آلو کا خانے میں اپیوگ گینے چونے لوگ اور پھر جانکار ہی کرتے ہیں دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسے لگانی چھے کمینڈ باکس میں کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نہیں آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکر پڑ کے بیلائک کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو چلے دوستوں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بیہار